بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے ہائی ترین والا ہے ہم چیپٹر ٹویل تھری ڈیز ٹو سی دیکھتے ہیں کہ تین دن کا سیکنڈ پورشن کر رہے ہیں یہ ہیلن کیلر جو کہ ایک امریکن مصنف ایک سیاسی کارکن اور ایک لیکچرر ہے اس کی سٹوری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہیلن کیلر جو ہے وہ بچپن میں جو ہے نابینا ہو گئی تھی اور بہری ہو گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی ایک بندہ جو بہرہ بھی ہو نابینا بھی ہو وہ خواہش کرتا ہے کہ اگر اسے دیکھنے کو تین دن مل جائیں تو اسے دنیا میں وہ کیا کیا دیکھنا پسند کرے گا بہرہ اور نابینا ہونے کی سٹوری کچھ ہی ہوئی ہے کہ ہیلن کیلر جو ہے انیس منت کی عمر میں ایک نامعلوم بیماری سے بیمار ہوئی ہے اس کے بعد وہ نابینا اور بہرہ ہوئی ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں تو ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے ڈونڈ، ایل فیٹڈ، بادنصیب یا برباد شخص کو کہتے ہیں اور سٹروک، جھٹکا، ضرب لگانا، این ایکٹ آف ہٹنگ کو کہتے ہیں اور فارچون کہتے ہیں خوش قسمت کو جس کو چانس اور لکھ جیسے دولت اچانک بہت زیادہ مل گی اور بیٹھے بٹھائے بہت زیادہ دولت مل جانا، بہت زیادہ پوزیشن عزت مل جانا لیکن انسان اپنی قسمت یا اللہ خود بناتا ہے وہ کیسے اگر آپ ایک اچھی سوچ رکھیں تو آپ کا اچھا سوچ ایک اچھا عمل بن جائے گا اور ایک عمل کو بار بار کریں گے تو وہ عادت میں تبدیل ہو جائے گا اچھی عادتوں کے مالک بنے گے تو اچھا کردار ہوگا اچھا کردار جو ہے وہ اچھا مقدر بنائے گا تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر کام کرو اپنی عادتوں کو اچھا بناو تو آپ اپنے مقدر کو اچھا کر سکتے ہو تو وہ کون سی عادتیں ہیں وہ ہیں مسلسل محنت کی عادت، سچ بولنے کی عادت اللہ پر بھروسہ کرنے کی عادت یہ ساری عادت ہیں جن کے اوپر کام کرنا چاہیے خوش رہنے کی عادت اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرنے کی عادت کہانیوں میں تو عام طور پر برباد ہیرو قسمت کے کسی جھٹکے سے آخری منٹ میں بچ جاتا ہے لیکن ہمیشہ ہی ان کی اقدار کے احساس کو تبدیل کر دیا گیا ہے یعنی کہانیوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آخری منٹ میں ہیرو کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی He become more appreciative of meaning of life and its permanent spiritual values تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ اپنی زندگی کا زیادہ قدردان بن جاتا ہے تو appreciation قدردانی کو کہتے ہیں اور اگر ایک کو ہمیں اپنی زندگی جو اللہ کی دیوی نعمت ہے اس کی قدردانی کرنی چاہیے اس کا ایک ایک لمح قیمتی ہے اس کو اچھی طرح سے گزارنا چاہیے اور spiritual values کیا ہیں spiritual values جو ہیں روحانی اقدار ہیں جو کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمیں ہر صورت میں ان کے مطابق کام کرنا چاہیے جیسے honesty passion loyalty efficiency reliability dependability optimism positivity commitment یعنی سچائی حوصلہ مندی مصبت سوچ وعدے کو نبھانا اور جو اہد کرنا پورا کرنا تو وہ زندگی کے معنی اور اس کے مستقل روحانی اقدار کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے یعنی ہیرو جو ہے وہ جھٹکہ کھانے کے بعد زندگی کے روحانی اقدار کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے it has often been noted یہ اکثر کہا جاتا ہے that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do جو لوگ موت کے سائے میں زندہ رہتے ہیں وہ زندگی کو زیادہ خوشکوار بنا لیتے ہیں shadow کہتے ہیں dark shape produced by a body coming between rays of light and a surface سایا بھی جس کو کہتے ہیں جو روشنی کو روکنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے mellow ہے pleasantly smooth اور soft کسی چیز میں نرمی اور اس میں اسے بہت آسانی سے کرنا mellow کہلاتا ہے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو موت کے سائے میں زندہ ہیں یا زندہ رہ چکے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں ایک خوشکوار مٹھاس لیے ہیں یعنی mellow sweetness ان میں بہت زیادہ نرمی اور مدھرپن ہوتا ہے perhaps i can best illustrate by imagining what i should most like to see if i were given the use of my eyes save for just three days کہ میں اپنی آنکھوں کا بہترین استعمال کیسے کروں گی اگر مجھے تین دن دیکھنے کو ملیں illustrate کہتے ہیں provide with picture وضاحت کرنا تصویر کے ذریعے کسی کو اپنے قیالات کی وضاحت کرنا imagine کہتے ہیں mental picture form a mental image or concept تصور تو پیارے بچوں جو کچھ ہم کل بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں clear mental picture create کرنی چاہیے یہ بھی ایک عادت ہے جس کو آپ یوں کہنے سٹیفن قوی نے اس کو کہا ہے begin with the end in mind آغاز سے پہلے انجام کا سوچنا کیونکہ آپ آج جو سوچیں گے کل کے بارے میں اسی کے مطابق آپ رستہ اختیار کریں گے جیسے آپ school آتے ہیں تو آپ school کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو اسی طرح آپ اگر ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اپنے آتوں پر کام کرنا شروع کریں وقت کی پابندی کریں سچ بولیں اور روز کا روز کام کرنے کی عادر ڈالیں کیونکہ آج کا دن ختم ہو گیا تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا لیکن جو آپ نے ایک دن میں جو step لیے ہیں وہ آپ کو اگلے دن کے لیے ان کے اوپر آپ step لیں گے اور آہستہ آہستہ روز تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے آپ ایک دن انشاءاللہ منظر پر پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ نے جو ہے ہر وقت جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کیا جو میں نے زندگی کے goal set کی ہیں جو حدف بنائے ہیں کیا آپ مجھے میرا عمل اس کے قریب کر رہے ہیں تو ایک تو یہ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا بلکہ آپ نے آپ کو روز یاد دلائیں کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں شاید میں بہتر بیان کر سکتی صوراتی طور پر کہ اگر مجھے صرف تین دن کے لیے آن کے استعمال کرنی جائیں دی جائیں تو میں کیا دیکھنا پسند کروں گی تو اب ہم اس سینڈنس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ رہتے ہیں پھر ٹرانسٹیشن کریں گے کائنڈنس ہوتی ہے مہربانی تو کئی دفعہ آپ کے سمائل آپ کیا سہارا آپ کی سپورٹ کسی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جینٹلنس نرم مزاج حلی مطابع غصہ نہ کرنا آپ دیکھیں جو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا اس نے بیچلر کی ڈگری تھی آخر اس کے جو ارگرد لوگ تھے انہوں نے اس کو کتنی سپورٹ دی ہوگی کمپینینشپ صحبت فرینڈشپ ایک ٹیچر ہمیشہ ہیلن کیلر کے ساتھ نہیں پھر اس کے لیے ایک نرس رکھی گی پھر اس کے پیرنٹس نے اس کے اوپر بہت میند کی ورث امپورٹنٹ کابل ورث لیوین یعنی اس کی زندگی کو اس کابل بنایا پہلے دن میں ان لوگوں سے ملنا چاہوں گی جن کی مہربانی نرم مزاجی اور صحبت نے میری زندگی کو کابلے قدر بنایا دوسرے دی میں صبح صبح اٹھوں گی اور وہ ثلیلنگ میرکل دیکھنا چاہوں گی جس سے رات صبح میں تبدیل ہوتی ہے دان کہتے ہیں صبح سادہ پورو سورج کے پورا نکلنے سے پہلے جو پہلی کرنگ اندھیرے کو پھارٹی ہے اسے ڈان کہتے ہیں تھریلنگ سنسنی خیز جس میں ولولا بھی ہو جوش بھی ہو جس میں مزا بھی ہے جیسے لوگ رسی بان کے جنک لگاتے ہیں یا بہت ایکسٹر آرڈنری کام کرتے ہیں میرکل موجزہ ایکسٹر آرڈنری اینڈ ویلکم ایونٹ جو کہ عام حالات سے فرق ہٹ کے کوئی چیز ہو جائے تو اس کو موجزہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ روز ہمارے سامنے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں دن کا رات کا دن میں تبدیل ہونا لیکن اگر آپ گوھر کریں تو ایک موجزہ ہے کہ ہر چیز خود بخود ہو رہی ہے کوئی تو ہے اس کے پیچھے جو سارا نظام حستی چلا رہا ہے اگلے دن دیکھنے کے دوسرے دن میں صبح صویرے اٹھوں گی اور وہ سنسنی فیض موجزہ دیکھوں گی جس کے ذریعے رات دن میں تبدیل ہوتی ہے اور قرآن میں جب میں اللہ نے بار بار کہایا کہ یہ میں نے نشانیاں رکھی ہیں تمہارے لئے کہ تم دن اور رات کے تبدیل ہونے پر غور کرو اور اس سے اللہ کو پہچانو اپنے مقصد زندگی کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کیوں دنیا میں بھیجا اس لیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کرو میں تاجب کے ساتھ اس شاندار نظارے کو دیکھنا چاہوں گی ایو کہتے ہیں تاجب بہت حیران کن کہ کوئی بھی نظارہ ایسا جو انسان کو حیران کر دے مگنیفیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی بیوٹیفل شاندار تو اللہ نے دنیا میں بہت خوصورت بنائی ہے اور جب خوصورت نکلتا ہے تو یہ اور زیادہ خوصورت لگتی ہے لیکن ہمیں اس کے پیچھے جو اللہ ہے قادر مطلق ہے اس تب خوہنا چاہیے علامہ اقبال نے کوکا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلق دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھتا اصل میں دل کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے سیکھنے کی طلب نہیں ہے تو یہی چیزیں جو ہیں روز صبح شام ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوتی ہیں لیکن ہم ان سے آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتے ہوں کو میں تاجب کے ساتھ دیکھنا چاہوں گی زندگی کا شاندار منظر جس کے تحت سورج سوئی ہوئی زمین کو جاگتا ہے آپ دیکھیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ساری زیروس ہو جاتے ہیں چرن پرن انسان صرف اللہ کی ذات جو ہے جو سب کو تھامے ہوئے ہیں وہ اس کو نہ اونگاتی ہے نہ نیداتی ہے آپ کو سبت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائے